دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کڑتے کا کولر لگانا بتائیں گے دوستو بہت آسان طریقہ ہے یہاں پہ میں نے کولر بنا رکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے کس طریقے سے کولر بنایا ہوا ہے دوستو اب کولر کیسے لگانا ہے وہ بتاؤں گا آپ کو یہاں پہ میرا کولر ریڈی ہے اور یہاں پہ کڑتا بھی ریڈی ہے اس کا کولر لگانا باقی ہے اب کیسے لگانا ہے جہاں پہ سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے پٹی کو ایسے ملانا ہے دوستو سیم طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ شاید میں بھی کولر لگا سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ میں نے یہاں پہ یہ حالر رہتا ہے اس کا یہوالا اس کو آپ کو ایسے ملانا ہے اور اس طریقے سے اب اس کا میجرمنٹ کرنا ہے اس کو ناپنا ہے کم زیادہ کتنا ہے تو دوستو یہاں پہ اپنا حالر شوٹا ہے اب اس کو کٹنگ کریں گے تو کٹنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے تو دوستو اس طریقے سے اپنے اس کو پکڑنا ہے گڑے کو ایسے پورا پروپر صحیح کرتے ہوئے اب اس میں اپنے کٹنگ کریں گے اس طریقے سے دوستو اس کو کٹ کرنا ہے اس کے بعد میں اس کا ناپ کریں گے پھر سے کہ اس میں کم زیادہ تو نہیں ہوا یہاں پہ دوستو ہلکا سا کم ہو رہا ہے اس میں اب تھوڑا سا اور کٹ کر لیں گے کیونکہ دوستو یہ پورا ہوگا تب ہی سیف نیشنگ سے لگے گا تو دوستو یہاں پہ میں نے سنتائی کر لیا ہے اب اس کو لگائیں گے تو دوستو یہاں پہ اپنے اس سائیڈ سے پہلے شروع کریں گے جس سائیڈ میں اس کرتے کی تابیز پٹی ہے اب اس طریقے سے دوستو اس کو رکھنا ہے ایسے اور یہاں پہ کولر اب اس طریقے سے دوستو سٹارٹنگ پوائنٹ سے کولر لگانا ہے آپ کو اس کے بعد میں دوستو ایک پیر کا مارزن لیتے ہوئے اس کی سلائی کرنی ہے دوستو اس کا سینٹر میں یہاں پہ یہ کٹ لگا ہوا ہے یہ کٹ سے کٹ ملنا چاہیے آپ اس بات کا دھیان رکھیں اور اس طریقے سے اس کو یہ جو نیچے تیرے والا کپڑا ہے اس کو کھینچ لیں شولٹر والا ہے اس کو کھینچ لیں اور کھینچتے ہوئے لگائیں یہاں سے تاکہ جب ٹریس کرو تو آپ کا یہ اچھا سا فنشنگ کے ساتھ بیٹھ پائے اس طریقے سے دوستو ایک پیر کا مارزن لیتے ہوئے آپ اس کو لگانا ہے اس طریقے سے دوستو اس کی سلائی کر لینی ہے آپ اس کے اوپر کی سلائی کریں گے وہ کیسے کرنی ہے وہ آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیجئے دوستو اس کے جو کٹس بغیرہ ہے وہ سب سیم جگہ پہ آنے چاہیے اگر سیم جگہ پہ نہیں آئیں گے تو صحیح نہیں بیٹھے گا اب یہاں سے اپنے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو پکا کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے ساید analyst سایدھے گھر حد Ring جیب سایدہ اس کو یہاں پہ ایسے پکڑا اور یہ جو کپڑا ہے اس کو ایسے اٹھایا اور ایسے اس کو صحیح کر لینا ہے اور اس طریقے سے یہ سلائی پوری کرنی ہے یہاں پہ یہ جو مارزن ہے یہ بار کی سائیڈ میں نہ دکھائی دے اس طریقے سے اندر کرتے ہوئے ایسے اس سلائی کو پورا کرنا ہے دوستو یہاں پہ کولر پورا کمپلیٹ لگ چکا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھ لیجئے دوستو کیسے لگا ہے کولر یہاں پہ آگے ان کو کار دیجئے یہاں پہ دیکھیں دوستو کس طریقے سے کولر لگا ہے اپنا اور اس سائیڈ کا بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے دوستو کیسے لگا ہے اس سائیڈ کا اور یہ آپ دیکھیں اچھے سے دوستو آگے میں آپ کو اس کی جلگ دکھاؤں گا کی یہ کیسے بیٹھے گا کتنی پریشنگ کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو پیچھے کا مارزن رہتا ہے وہ بھی برابر رہنا چاہیے اس طریقے سے اس سے ہلکا سا مطلب کی یہ جو ٹانکہ ہے یہ اندر رہنا چاہیے اور ہلکا سا نیچے آنا چاہیے یہ سلائی اس طریقے سے یہاں پہ دوستو کسی بھی جگہ پہ دیکھ لو اس طریقے سے ہی یہ لگا ہے تو دوستو آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیسے بیٹھے گا تو چلیئے دکھاتے ہیں